اسپطال میں سٹریچر مریض کو سویدھا دینے کے لیے ہوتا ہے لیکن یہ کیا یہاں تو سٹریچر ایمبولنس کا کام کر رہا ہے وہ بھی مریض کو اسپطال سے ایک کلومیٹر دور ایک سرے کروانے کے لیے آگیا کہ سٹریچر پر لیٹا مریض اور پیچھے سے دھکا مارتے پریجن یہ ویڈیو امبالا کے سٹری اسپطال کی پول کھل رہا ہے اور ساتھ ہی ہریانہ سرکار کے بہتر سواستے سمائن دینے کے دعوے کا بھی اب وہ دعوے کتنے سفل ہو پاتے ہیں اس کا جیتا جاگتا ادھارن ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ویڈیو سواستے ایمب گری منتری انلوچ کے گری زلے یعنی امبالا کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ مریض کو اس کے رشتدار ایک سرے کروانے کے لیے اسپطال سے قریب ایک کلومیٹر دور پیدل سٹریچر پر لے گئے جس کے بعد اس ویڈیو نے سواستے ویبھاگ کی سوویدھاؤں پر سوال کھڑے کر دیئے کہ آخر کیوں مریض کو پیدل سٹریچر پر لے جانا پڑا کیوں مریض کو ایمبولنس کی سوویدھاؤں نہیں مل پائی کیوں ڈاکٹر نے مریض کی کوئی سودھ نہیں لی کیا سرکاری اسپطال میں ایک سرے کی کوئی سوویدھاؤں نہیں ہے حالانکہ جیسے ہی ماملہ سواست ویبھاگ کے ادھکاریوں کے نوٹس میں آیا تو ماملے کی جانچ کرنے کے آدیش جاری کیے گئے پی ایم او سنگیتہ گویل نے کہا کہ ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے اور جانچ میں جو بھی دوشی ملے گا اس کے خلاف کاربائی کی جائے گی یہ ماملہ میرے سنگیان میں ابھی آیا آدھا ہوتا پہلے تو یہ بڑے کھید کی بات ہے کوئی مریض کو سٹریچر پر باہر جانا پڑا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سٹریچر ہماری سنستہ سے باہر کیسے لکھے گیا دوسرا یہ ہے کہ ہمارے کس ڈاکٹر نے اس کو اس حالات میں باہر جانے دیا تو یہ اگر اس کو ایکسے کی ضرورتی اور ہماری مشین نہیں کام کر دی تو ہم نے اس کو ایم بولنس ملتی اور ہم کینٹ سے یا آسپس کس سنستہ سے ایکسے کراتے ایم بولنس ہماری ساری ٹھیک ہے ایک ہی خراب ہے اور میں نے پریلیمنری جو ابھی جانچ کی ہے اس میں یہ ہے کہ اس پیشن کو ایم بولنس کے لیے ایم بولنس والوں کو اس پیشن کے لیے کوئی کال نہیں گئی اور ایم بولنس منع نہیں کی گئی اگر ہمارے پاس ایم بولنس خراب بھی ہوتی تب بھی ہم اس کو چاہے پرائیوٹ ہائر کرتے ہم اپنی ایم بولنس دیتے پر یہ ایم بولنس کے لیے کوئی بھی کال نہیں گئی یہ کس طرح سے اپنے آپ ہمارا سٹیچر اس سنستہ سے باہر لے کر سڑک پہ دوسری جگہ پہ گیا ہے یہ ہماری اس کے لیے ہم نے ایک جانچ بٹھائی ہے جو کی جانچ شروع ہو چکی ہے اور بڑی جلدی ہی ہمیں پتہ چل جائے گا اور جو گلٹی اس میں ڈاکٹر ہے یا ایم بولنس سرویسز میں کوئی پرولم ہے وہ ہم دیکھیں اب دیکھنا ہوگا کہ آخر کب تک اس ویڈیو کی جانچ ہو پاتی ہے اور ساست منتری انیلویج کی طرف سے کیا کوئی بیان سامنے آتا ہے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد